کارکروں کے مسلح ہونے کے اعتراف کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں عمران خان دو سو فیصد گولی چلانے کے ارادے سے آئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی توہین کی گئی پی ٹی آئے کا مقصد جلسہ نہیں انتشار پھیلانا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج اور سرغنہ گرفتار ہونا چاہیے کس بلڈنگ میں کتنے لوگ تھے تائین کر رہے ہیں رانہ سناولہ کی پریس کانفرنج عمران خان نے خود بھی مان لیا کہ پہلے جو لوگ جا رہے تھے وہ کیا تھے ان کے ساتھ کیا کیا چیزیں ان سے برامت نہیں ہوئے اور ابھی یہ بات بھی سامنے آئے کہ مسلح لوگوں کو لاکر پاکستان پر حملہ کریں گے کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک پاکستان کا ایک حصہ اٹھ کر پورے پاکستان پر حملہ کرے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کی خلاف اسے اور ہم کیا ثبوت لائے کہ اس کے چیف ایکزیکٹیو آپ نے آپ کو کہتے ہیں وہ تقاریر میں کہتے ہیں کہ ہم وہی حملہ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کل بھی میں نے بات کی مجھ سے اسلام آباد میں لوگوں نے پوچھا اس پر رییکشن جو ہم نے دیا اسی ٹائم بھی کہہ دیا کہ اس کو سپرنگ کورٹ کو اس پر سو موٹو لینا چاہیے عمران خان نے خود تسلیم کیا کہ مارچ میں لوگ اس لحا لے کر آئے سازش کے لئے خیبر پختونخواہ کے وسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا وفاقی حکومت کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی قابل مزمت سپریم کورٹ وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے بیان کا نوٹس لے امیر مقام کی پریس کانفرنج فال آف عمران انڈی چاک ہو چکا توہین کے مجرم سپریم کورٹ سے کس مو سے کیا مانگ رہے ہیں فترہ مارچ کی طرح دالتی اندھا استعمال کرنے کی مضموم سازش بھی ناکام ہوگی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا دعویٰ عمران نیازی نے خدشات درست ثابت کر دیئے شر پسندوں کا جتھا اسلحہ لے کر پنجاب اور اسلام آباد پر حملہ آور ہوا لوٹ مار اور جلاو گھیراو کیا پولس کانسٹیبل کو بھی قتل کر دیا اب جیل ٹچ کے لیے تیار ہو جاؤ وزیراعلا پنجاب کی وارننگ پنجاب میں امن و امان کی فضا ہر صورت برقرار رکھنے کا حکم روس سے تیل خریدنا انتہائی مشکل سابق حکومت میں بھی رابطہ کیا تھا پابندیوں کے باعث موسکو نے کوئی جواب نہیں دیا عمران خان نے ہمیں پھسانے کے لیے سبسیڈیز دی بجٹ میں انہیں واپس لیے جانے اور ٹیکسوں میں اضافے کا امکان ہے پہلے معیشت مستحکم کریں گے پھر الیکشن کی طرف جائیں گے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو حکومت میں تھے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا امریکہ کے زیر اثر لابی مسلم ممالک سے سہونی ریاست کو تسلیم کرانا چاہتی ہے پیغام بھیجا گیا کہ اپنے ملک کا سوچے عمران خان کی آصف زرداری سے رابطوں کی تردید اسملی میں واپس جانے کا مطلب امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا ہے پی ٹی آئی چیرمین کا موقف احتجاج ہمارا آئینی حق ہے تحریک انصاف آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرے گی لونگ مارچ کے دوران غنڈا گردی کا مظاہرہ کیا گیا ویڈیوز انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو بھیجوا رہے ہیں فواہ چودری کی پریس کانفرنج احتجاج آپ کا آئینی حق لیکن اسلحہ لے کر اسلام آباد آنا قابل قبول نہیں عمران نیازی ملکی امن کے لیے خطرہ عوام نے جتھا سیاست مسترد کر دی فواہ چودری جھوٹوں کے ترجمان انتشار پھیلانے کی تمام پوچش ناکام بنا دیں گے شازیہ مری کا ردعمل پرویزی لاہی کا تحریک انصاف کو قومی سمبلی سے اسطیفوں پر نظر سانی لونگ مارچ کی فوری تاریخ نہ دینے کا مشورہ پی ٹی آئی ایوان سے باہر آ کر اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور اپوزیشن کرنی چاہیے قاف لیگ رہنما اور شاہ محمود قریشی ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر پنجاب میں ڈی سیٹ ہونے والے منحری فرقان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی اور نونگی کی درخواستیں سن کر دو جون کو قانون کے مطابق فیصلے کا حکم ای سی پی جانبوز کر معاملہ لٹکا رہا ہے پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف پروسس کیوں نہیں کیا جا رہا چیف جسٹس امیر بھٹی کا الیکشن کمیشن کے نمائندے سے اس تفسار زمجدہ قبائلی لاکھوں کی چھے نشستے کم غومی زمبلی کے حلقوں کی کل تعداد دو سو بہتر سے کم ہو کر دو سو چھے آسٹ رہ گئی اسلام آباد سے تین حلقے برقرار پنجاب سے اکسو اکتالیس سن سے اکسٹ خیبر پختونخواہ سے پینتالیس اور بلوچستان سے سولہ حلقے ہوں گے الیکشن کمیشن کی اپتدائی ریپورٹ جاری متعلق آپ بوٹرز تیس جون تک اعتراض دائر کر سکیں گے حکومت حج اخراجات میں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے سبسیڈی دے گی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی قربانی کے بغیر پیکج چھے لاکھ چونسٹھ ہزار آٹھ سو سات روپے ہوگا پہلی پرواز چھے جون کو حجاز مقدس روانہ ہوگی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا ٹویٹ سندھ میں بلدیاتی الیکشن لڑنے والے تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک ہوا کیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پی پی امیدواروں کے حق میں دست بردار ہو جائیں سبائی حکومت اور پولیس ریاستی دہشتگردی میں مسروف رویہ قابل مزمت ہے علی زیدی کی پریس کانفرنس اڈیارہ جیل سے تحریک انصاف کے تمام کارکنان رہا دالتی حکم پر آول پنڈی سے گرفتار پچتر افراد کو رہا کیا گیا بلوچستان میں آدھی سے 132 کیوی ٹرانسمیشن لائن کے دو کھمبے گر گئے تربت پنچگور پسنی اور مارا اور گوادر کو بھیلی کی فرہمی محتل ذکریہ ایکسپریس میں خاتوم سے زیادتی کے تین ملزم گرفتار عدالت نے دو روزہ سفری ریمانڈ پر ریلوے ایس پولیس کے ہوا لے کر دیا جس ٹرین میں واقعہ پیش آیا اسے نیجی کمپنی چلا رہی ہے پرائیویٹ املا ڈیوٹی انجام دے رہا تھا آئی جی ریلوے کی پریس کانفرنج نئی دلی میں پاک بھارت انڈس کمیشن کا اجلاس پاکستانی وفت کے مغربی دریاؤں پر بھارت کے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں پر احترازات جواب بھی مانگ لیا فریقین کا سنتاز معاہدے کو حقیقی روح کے مطابق نافذ کرنے کا یاد تھا امریکہ کا روس کے تیل پر بتدریش پابندی کے یورپی یونین کے فیصلے کا خیر مقدم روسی تیل پر انحصار ختم کرنے کا یورپی یونین کا فیصلہ قابل تحسین ہے درجمان امریکی محکمہ خارجہ اور پاک سری لنکا ویمن ونڈے سیریز ٹروفی کی رونمائی کر دی گئی دونوں کپتانوں کا فوٹو سیشن پہلا میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا